شادی میں مجھے پتا چلا انفرمیشن یہ ملی شادی پہ بھی آپ رضا مند نہیں تھی آپ تو کام کرنے والی لڑکی تھی تو یہ شادی کی طرف بات کیسی آئی کیا حالات ہوئے ہیں شادی کی طرف اس طرح بات آئی کہ گھر والوں کو لگا کہ بس بہت کام کرے اب اس کی شادی ہونی چاہیے آپ کو نہیں لگتا تھا مجھے لگتا تھا کہ نہیں مجھے لگتا تھا کہ نہیں ابھی مجھے آزاد رہنا چاہیے مجھے اور کام کرنا چاہیے بہت عرصہ لگتا تھا جب تک میں نے کام نہیں شروع کیا اور جب تک آپ نے مان نہیں لیا کہ شادی پھیک ہوئی ہے یعنی آپ کو پہلے تو یہ لگا کہ یہ گھر والوں کا ظلم ہے میرے اوپر شادی اس طرح سے ایسے ہی ہے میں کچھ غلط تو نہیں کہہ رہا تو شادی پسند کی تھی یا یہ arrange marriage میری totally arranged marriage تھی اور آپ imagine کر سکتے کہ میں ایک بڑی bold قسم کی لڑکی ہوں ٹھیک ہے میں نے مردوں کے ساتھ بھی کام کیا ہویا جس طرح میں فیلڈ ورک کرتی ہوں تو دوہزار پندرہ میں جس طرح کہ ہم ڈریسنگ کرتے تھے فیلڈ میں نکلتے تھے بہت کم ایسی لڑکیاں ہوتے تھے تو بڑا مشکل ہوگا اس وقت یہ شادی کر سکتے ہیں بہت مشکل تھا میں نے کئی بار انکار کیا ایونکہ میں نے ایک دفعہ تو عمر کی یمی کو بھی فان کر کے کہہ دیا تھا کہ مجھے یہ شادی نہیں کرنی ابھی سوچا ہے نہیں کہ کوئی فرار ہو جاؤں مجھے بی بی سی سے آفر آئی تھی اسلام آباد سے ان دنوں شادی کے دورانی تو تب میرا بیچ میں پلان بنا کہ یار اسلام آباد نکل جاتے ہیں شادی سے تو جان چھوٹے ہیں جا شادی سے جان چھوٹے ہیں احساس ہوا کہ یار اب ٹھیک ہو گیا شادی یا آپ نے تسلیم کر لیا یا مان لیا میں نے اپنی شادی کو اپنی شادی کے تین مہینے تک accept نہیں کیا تھا تین مہینے تک تین مہینے تک تو پھر جو ہمارے بھائی ہیں ان کے بڑے حالات بڑے اختلافات تھے وہ بھی ایک پتھان ہے ان میں بھی بڑی انا اور غصہ پھر میں بھی سانہ آمجد تھی تو میرے بھی بڑا انا اور غصہ تو تین مہینے تو ہمیں ایک دوسرے کو سمجھ پتہ ہی نہیں تھا کہ یار یہ شادی چلے گی بھی کہ نہیں چلے گی بات کرتے تھے آپس میں بات بھی کرتے تھے اور لڑتے بھی زیادہ تھے ہاں لڑائی بھی دونوں طرف سے ہوتی تھی ٹھیک ہاں کی ہوتی تھی تو پھر کون سا لمحہ ایسا ہے کہ آپ نے تسلیم کر لیا ان کو بھی اور شادی کو بھی جب میں ماں بنی اچھا یہ سفر تو نو دس ماں بعد ہوتا ہے نہیں میں جب مجھے فیل ہوا کہ I'm pregnant تو تب مجھے احساس ہوا کہ اب اپنے لینے اپنی اولاد کے لیے چھین اب آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کے اس بڑھنا عمر ان کے ساتھ اگر آپ دوبارہ واپس چلے جائیں کسی طرح سے تو ان کے ساتھ love marriage ہو سکتی مجھے یہ لگتا ہے کہ میری زندگی میں اگر سب سے خوبصورت کوئی رشتہ ہے تو وہ میرا اور میرے شوہر کا رشتہ ہے کیا بات ہے بے شک یہ ایک range marriage تھی میں اس کے بڑے خلاف بھی تھی گھر والوں سے لڑتی رہی جھگڑتی رہی روتی رہی لیکن مجھے لگتا ہے کہ میرے گھر والوں نے میرا جو فیصلہ کیا تھا شاید میں اپنی زندگی میں کوئی اور اچھا life partner select نہیں کر سکتی تو اس وقت تو جو آپ کی ازبند تھے وہ جاپ کر رہے تھے جی بڑی واجبی سی تنخواہ تھی جی بلکل ایسا ہی ہے تو آپ نے اس چیز کو جواز بنایا کہیں پہ کہ یہ کیا رہی بہت دفعہ بہت دفعہ میری امی نے میں نے جب بھی کہنا میں نے کہا یار امی اتنا تو میں بھی کما سکتی ہوں پھر میں اس سے شادی کیوں کروں امی کہتی ہیں بیٹا پیسے کے لیے شادی نہیں کرتے اچھے life partner کے لیے شادی کرتے تو آپ کو اس وقت کسی proposal وغیرہ بھی آتے ہوں گے بہت ابھی بھی آتے ہیں ابھی بھی آتے ہیں بلکل اصل میں جو لوگ مجھے نہیں جانتے جن سے میں نیا نیا ملتی ہوں تو بہت لڑکے لائن مارتے ہیں دیکھنے میں آپ کو یہی لگتا ہے تو پھر میں انہیں تصویریں بھیجتی ہوں بھائی دو بچے ہیں اور میاں ہیں اب یہ نہیں ہو سکتا تو اس وقت کتنے کو proposal آئے یا آ چکے آتے ہیں شادی سے پہلے کی بات کر رہے ہیں شادی سے پہلے بہت لوگ تھے تو میڈیا کا کوئی معروف نام بھی بتانا نہیں چاہوں گی نام نہ بتائیں لیکن کافی اینکر پرسن تھے دو تین جو کرنا چاہتے شادی کرنا چاہتے ابھی بھی پاپولر آنکر ہے ابھی بھی پاپولر آنکر ہے تو شادی کرنا چاہتے تھے لیکن مجھے جب انہوں نے آفر کی پرپوس کیا تو میں نے ہمیشہ سے ہر ایک بندے کو یہ کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ سیریوس ہیں تو میری فیملی سے بات کریں تو وہ فیملی تک آئے فیملی تک آئے لیکن میری بہن کو لگا کہ آئیم نوٹ مچور انف کہ میں اس بندے کے ساتھ چل سپوں دو تین آئنکر ہم دو تین آئنکر سٹیل پاپولر سٹیل پاپولر لوگ تککے لگائیں گے آہ تککے لگائیں کون کون ہے